نحمد و نصلی علی رسولِ حِلْكَرِيمِ امَّابَاد محترم سامینِ اکرام اس وقت میں آپ کی خدمت میں دسویں محرم کے روز اپنے اہل و یال پر خرچ کہنے کے سلسلے میں بات کروں گا مگر اس سے پہلے میں آپ کی خدمات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی پیغام آپ کی خدمات میں بھیجا جاتا ہے تو سب سے پہلی کوشش تو ہماری یہی رہتی ہے کہ پیغام مختصر ہو اس لیے کہ ہمیں آپ کا وقت عزیز بہت ہی پیارا ہے آپ کا وقت یوں ہی زائے نہ ہو جائے لہذا آپ بھی کم از کم یہ نیت تو کہلیہ کریں کہ اس پیغام کو میں بھی دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا تاکہ دوسرا جب ان باتوں پر عمل کرے گا تو اس کے عمل کہنے کے بعد آپ کے سواب میں من جانب اللہ اضافہ کر دیا جائے گا امید ہے کہ آپ نے نیت کہلی ہوگی اب ہم اصل پیغام کی طرف چلتے ہیں تو آشورہ یعنی دسوی محرم کے روز اپنے اہل و ایال پر رزق کی وساط اور فراوانی کی ترغیب حدیث پاک میں وارد ہوئی ہے چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من وسع علی عیالی یوم آشورہ وسع اللہ علیہ سائرہ سنتی جو شخص آشورہ کے دن اپنے اہل و ایال کے خرچ میں وساط اختیار کرے تو اللہ تعالی سارے سال اس کے مال و ذر میں وساط عطا فرمائے گا حضرت صفیان صوری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا نید حضرت صفیان رحمت اللہ علیہ کے علاوہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ابن الزبیر شعبہ یحیاء بن سعید رحمہم اللہ سے بھی یہی منقول ہے کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا سال بھر برکت ہی برکت رہی لہذا اس عمل کو فرض اور واجب نہ سمجھا جائے بلکہ مستحب مندوب سمجھتے ہوئے اور اس نیت کے ساتھ کہ رزق میں وساط و برکت ہوگی اپنے گھر والوں کے لئے دسترخان وسیع کہنے کی اجازت ہے مگر یہ بات بھی یاد رہے کہ وہ مخصوص کھانے جو اس دن بداتیوں کے یہاں رائج ہیں مثلاً کھچڑا وغیرہ بنانا اس سے بچا جائے اور عام اچھے کھانوں پر ہی اکتفاق کہہ لیا جائے کسی خاص کھانے کو لازم نہ سمجھا جائے چونکہ اس دن روزہ رکھنا بھی مسنون ہے جس کی فضیلت میں پہلی اوڈیو میں ذکر کر چکا کہ آپ علیہ الصلاة والسلام نے اشارت فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اس روزے کی برکت سے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے تو روزہ رکھنے کی صورت میں دسترخان کو کیسے وسیع کیا جائے یہ ایک عام سوال ہے تو جواب یہ ہے کہ یوم آشورہ کے دن سہری کھانا بھی اس دن میں شامل ہے اور وہ بھی چونکہ دسویں محرم میں شامل ہے لہذا سہری میں دسترخان کو وسیع کر دیا جائے ایسے ہی افطار کہنے کی صورت میں اگرچہ کھانا تو مغربات تناول کیا جائے گا مگر چونکہ تیاری اس کھانے پکانے وغیرہ کی مغرب سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے لہذا وہ بھی دسترخان کی وسط میں شامل ہو کر یہ فضیلت حاصل ہوگی اور تمام سال رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ برکت ہی برکت رہے گی اللہ تعالی ہم سب کو رسومات و بدعات سے بچائے اور سنت و شریعت کا پابند بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین